اسلام علیکم دوستو بہت اچھی خبر ہے پاکستانی تمام بہنوں بھائیوں اور نجوانوں کے لیے ایمازان افیشلی اس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سرویسز لانچ کرے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چھے فیکٹرز شیئر کروں گا چھے فیکٹرز جن کو ایمازان ہمیشہ دیکھتا ہے کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے ان فیکٹرز کو چیک کر کے ایمازان ایک سو پچاس سے زیادہ ملکوں میں گیا ہے اور وہاں کی ایکانومیوں میں بلینڈ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اگر ایمازان پاکستان آتا ہے تو یہ بلینڈ ڈالر کا انشاءاللہ پاکستان کی مارکٹ میں آئیں گے پاکستان میں جو شخص گھڑے بناتا ہے جو شخص چھوریاں بناتا ہے وہ اپنی چیزیں انٹرنیشنل مارکٹس میں نہ صرف بیچے گا بلکہ پاکستان میں بیچے گا اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو اگزسٹنگ کمپنیز ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گی کیونکہ کمپیٹیشن چیزوں کو ہمیشہ بہتر کرتا ہے مثال آپ کے سامنے ہے پیٹسیل جب اکیلہ ہوتا تھا تو کیسی سرویس ہوتی تھی جب سے یو فون ٹیلنورز آگا گئے ہیں تو اب لینڈ لینڈ کی نہ آپ کو منتے کرنے پڑتی ہیں نہ اس طرح کے آپ کے ساتھ کوئی مثائل ہیں اگر آپ کے پیٹسیل کا اگر آپ نے انٹرنیٹ لگوایا ہوا ہے تو بات کرتے ہیں ان چھے فیکٹرز کی جن کو ایمازون دیکھتا ہے جب وہ کسی ملک میں جاتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کن پر ریڈی ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ابھی بھی ابھی بھی بدقسمتی سے ایمازون شاید یہ ڈسین لے لے کہ وہ پاکستان میں نہیں آ رہا تو جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے نیٹورک کا نیٹورک انفرسٹرکچر پاکستان میں الحمدللہ چار ٹیلیکوم کمپنیز ہیں چاروں کا پورا پاکستان کے مختلف کونوں میں انٹرنیٹ دے رہے ہیں نیٹورک انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے انٹرنیٹ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے یوزرز بھی ہیں تو اس پیرامیٹر پہ پاکستان ابھی فل بیٹھتا ہے دوسری چیز ہے ریٹرن اور ریفنڈ پالیسیز اس چیز پہ ایمازون بہت بہت کیر کرتا ہے اور بہت سیریس ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کسٹمر سروس کا حال ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں کسٹمر سروس اتنا برا ہے کہ غریب انسان عام لوگ بینک میں جانے سے ڈرتے ہیں میں کیونکہ ٹریبل ایریاز آف جی جی خان سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک ٹارٹ کے سکول کے پاس ایک چھوٹا سا شہر تونسہ شریف وہاں کے لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرتا ہوں میں اسلام آباد میں بیٹھ کے امبیسی کے لوگوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل جہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے انٹریکٹ کرتا ہوں میں کولا لمپور میں جا کر سعودی ٹیلی کوم اور سودان ٹیلی کوم کو بھی ٹرین کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کسٹمر ایکسپیرینس کیا ہے بری کسٹمر ایکسپیرینس کیا ہے آپ یقین کریں پاکستان کو اگر دس میں مجھے نمبر دینے پڑیں تو میں شاید ایک بھی نہ دوں ہم لوگوں کی منٹیلٹی ایسی ہے ایک دکاندار کے لیے اس کا گاہ سب سے آہم ہے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے تو وہ صرف ایک دفعہ کا کسٹمر نہیں ہوتا وہ پوری زندگی کا کسٹمر ہوتا ہے ایسا کیا ہے کہ نائکی کے جوتے جب آپ ایک دفعہ لیتے ہیں تو پھر آپ ساری زندگی نائکی ہی پہنتے رہتے ہیں جب آپ ایک دفعہ کسی اچھے برینڈ کے کپڑے پہن لیں تو آپ ساری زندگی اس کے کپڑے پہنتے رہتے ہیں لیکن لوکل کپڑوں کو جب آپ لیتے ہیں آپ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب میں لوکل شوز لیتے تھا میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب الحمدللہ میں برینڈز پہ آ گیا تو جب سے میں برینڈز پہ آ گیا میں دوبارہ نہیں جاتا کسی چیز پہ تو لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا کام جو برینڈز کرتی ہیں وہ کوالٹی کی پروڈکٹ بناتی ہیں آپ کو اس سے شکایت نہیں ہوتی فرض کرو اگر آپ کو اس سے شکایت ہوگی تو وہ آپ کو ری فنڈ ہوگا آپ کو اس کی پیمٹ دوبارہ ہوگی ساتھ میں کمپنی آپ سے معذرت کرے گی لیکن کیا لوکل چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا برینڈ بن ہی نہیں پایا ہے جو ہمیں اس بات کی یقین دلائے کہ وہ اس لیول کی بھی سروس انٹروڈیوز کر سکتا ہے تو ریٹرن اور ری فنڈ کے پولیسیز بلکل ہمارے پاس امپروو ہونے والی ہیں اور یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم پاکستانی لوگوں کو ہم صرف اور کچھ نہ کریں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو فالو کریں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجیجکین ہیں ہم مسلمان ہیں ہم سب کا اچھا ان کے ساتھ ایک عقیدے والا ریلیشنشپ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا اس کو آپ سائیڈ پر رکھیں آپ صرف ان کو ایک بزنس مین ایک کاروباری انسان کے طور پر دیکھئے ان کی آنسٹی ان کی ایمانداری ان کا اخلاق ان کا کاروباری معاہدو میں پاسداری یہ چار چیزیں اگر پاکستان میں آ جائیں تو آپ بھی ایمازون بن سکتے ہیں آپ بھی بلین ڈالر کمپنی بن سکتے ہیں چاہے آپ کی کوئی بھی کمپنی ہو تو ریٹرن ریفنڈ پالیسیز پاکستان کی کمزور ہیں لیکن ایک اچھی سائیڈ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں ٹیلی کم کمپنیز آئی ہیں جس طرح کمپیٹیشن بڑھ گئی ہے تو حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں سو آئیم پریٹی مشور کہ ریٹرن اور ریفنڈ کی پالیسیز بہتر ہو سکتی ہیں لوگوں کی ٹریننگ اچھی ہو رہی ہے تیسری چیز جو ایمازون دیکھتی ہے وہ ہے گورنمنٹ کی سپورٹ اب اس لیے ہماری گورنمنٹ مرے جا رہی ہے کہ پاکستان میں ایمازون پاکستان میں آئے پیپل پاکستان میں آئے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی کسی بھی پلٹیکل پارٹی کی ہوگی وہ اس چیز کو اپریشیئٹ کرے گی اللہ کرے کہ پاکستان میں اس طرح کی کمپنیز آئیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے چوتھی جو چیز ہے وہ ہے لوگوں کی ریڈینس کیا لوگ ریڈی ہیں اہا ٹیکنالوجی ایڈپشن کے حوالے سے جو اکڈیمکس ہیں مختلف اکڈیمکس نے اس کے اوپر کام کیا ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں چاہ پانچ فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ تھوڑی سی اکڈیمک ڈیبیٹ ہو جائے گی ہسٹری کے حوالے سے کہ لوگوں نے جب ٹیکنالوجی کو یوز کرنا شروع کر دیا تو کیا کیا فیکٹرز دیکھے جاتے تھے آپ اس پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں جو مین چیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسیوڈ ایز اف یوز کہ اس کو استعمال کرنا کتنا آسان ہے جب بھی کوئی لوگ ریڈی ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا آسان ہے اس کو استعمال کرنا اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل کا جو انٹر فیس تھا اس پر صرف سرچ کا ایک بٹن اور کچھ بھی نہیں ہے تو جب لیری پیج نے اس کو بنایا اس نے کہا کہ میں نے اس کو اتنا آسان بنا دینا ہے کہ اس پیج کے آنے کے بعد بس صرف سرچ ہی ہو سکے تو دنیا کا کوئی بندہ آکے سرچ کر سکے ٹک ٹاک کو جب آپ دیکھتے ہیں تو صرف آپ کو انگلی گھومانے کی ضرورت ہے کیا ہے ایز اف یوز ہے تو گوگل یہو کے ہوتے ہوئے اوپر چلا گیا ایز اف یوز کی وجہ سے ٹک ٹاک میں سرچ کا بھی آپشن نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ انسٹاگرام اور ہے کہ لیٹس اگر آپ کو شاعری پسند ہے تو آپ کو شاعری ریکومنڈ کرے گا آپ کو سانگ پسند ہے تو آپ کو سانگ ریکومنڈ کرے گا ان کا الگریتم اتنا آڈوانز ہے سرچ کا آپشن ہے کچھ لوگ یہ شاید کہہ دیں کہ سرچ کا آپشن نہیں ہے سرچ کا آپشن اس میں ٹرنڈز وغیرہ بھی ہیں ہائش ٹائگ وغیرہ کے ساتھ بھی ٹرنڈ ہوتے ہیں لیکن اس کو اتنا ایزی بنایا گیا ہے یوز کرنے کے لیے تو پرسیوڈ ایز اف یوز ہمیشہ کمپنیز کو ایپ اس کو بہت آگے لے جاتی ہے یہ پہلا فیکٹر ہوتا ہے جب بھی آپ کو یہ ایپ بنایا ہے اس پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا ڈیٹیل میں کسی دن تو دوسرا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسیوڈ یوزفولنس لوگ سمجھیں یہ میرے لیے کتنا یوزفول ہے لیٹس اے آپ کبھی بھی دہی جو ہے نا یا سبزی ایمازون سے آرڈر نہیں کریں گے آپ کبھی ایلی ایکسپریسے دھائی وغیرہ آرڈر نہیں کریں گے کیوں کیونکہ اس میں یوزفولنس نہیں ہے اس میں آپ کو اتنا زیادہ فیدہ نہیں ہوتا آپ گلی کے کسی نکر سے پکڑ سکتے ہیں آویلیبل ہے آپ کے پاس لیکن جب آپ کو اگر سمارٹ فون کی کیسنگ منگوانی ہے اگر آپ کو سمارٹ فون چاہنا سے منگوانا ہے تو آپ جب یوزفولنس دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ پھر چلے جاتے ہیں علی بابا پہ یوزفولنس جب ایک چیز کی بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ ٹائم بھی لگاتے ہیں اس کے لیے آپ ویٹ بھی کرتے ہیں اس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کوئی چیز سیکھتے بھی ہیں اس کو اچھیب کرنے کے لیے تیسری چیز ہوتی ہے سبجیکٹیو ڈانس اس سوسائیٹی کے کیا ٹرینڈ ہیں جس طرح سے اگر آپ کسی بھی اسلامباد میں رہتے ہیں اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ہاؤسٹلز میں لڑکا فوڈ پانڈا تو ایسا ہے جیسے بھائی ہر بندہ دن میں ایک دفعہ جو تجھ لازمی یوز کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو فیملیز ویک میں فوڈ پانڈا لازمی یوز کرتی ہیں تو ایک طریقے سے ایک نورم ہے باہر سکھانا منگوانے کا لیکن یہی چیز جب آپ ڈی جی خان میں جائیں گے جو میرا ابائی علاقہ ہے وہاں پہ تو اس طرح کا کنسپٹ ہے ہی نہیں نہ ہی کوئی کمپنی ہے تو سبجیکٹیو نورم کا مطلب ہے کہ سوسائیٹی میں ایک چیز ایک ایک سپٹیڈ ہے آپ اگر بتائیں گے گھر والوں کو کسی ڈی جی خان میں یا میرے گاؤں ٹریول ایریاز آپ ڈی جی خان میں جا کے کسی بزدار کو بتائیں گے کہ ہم آن لین آرڈر کرتے ہیں تو وہ بڑا عجیب لگے گا اس کو کہ یار کھانا تھنڈا ہو جاتا ہوگا وہاں تک آتے آتے ہیں تو وہ اتنا نہیں سوچتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے سو سبجیکٹیو نورمز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ رسک فیکٹر بھی آ جاتا ہے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ریڈنس کتنا ہے اور میں الحمدللہ شور کہ ابھی ریڈنس بہت زیادہ ہے ہمارے لوگوں کی چوتھا جو فیکٹر ہے یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے اس پہ میں بہت فکر مند ہوں اس پہ میں نے بہت بولا اور اس پہ میں بولنا چاہتا ہوں آج بھی وہ ہے سیلرز مائنڈسیٹ کہ لوگ بیچتے ہیں ان کا مائنڈسیٹ کیسا ہے کیا وہ ایماندار ہیں کیا وہ ایماندار نہیں ہیں میرے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فیک ریویوز کو بھی برا نہیں مانتے ہم مسلمان ہو کر جب سود کھاتے ہیں میری ایک بات کا یقین رکھیں اصول آپ کو کامیابی کرتے ہیں بلینڈ ڈالر کمپنیز بناتے ہیں جب آپ اصول کو کمپرمائز کریں گے پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو ایمازن اس چیز کو ہمیشہ دیکھتا ہے کہ کہیں دو نمبر مائنڈسیٹ کے لوگ تو نہیں ہیں کہیں فیک ریویوز دینے والے مائنڈسیٹ تو نہیں ہیں تو سیلرز کا ہمارے پاس مائنڈسیٹ ہے اور بدقسمتی سے دو چار بڑی کمپنیز آکے یہاں پہ جو مائنڈسیٹ بنا رہی ہیں وہ شاید پاکستان کو ریجیکٹ کروا دے اگر پاکستان ریجیکٹ ہوگا تو اس میں یہی پانچوان فیکٹر ہوگا سیلرز مائنڈسیٹ کا کہ ان لوگوں کا مائنڈسیٹ برا ہے اور یہ لوگ فیک ریویوز لیتے ہیں فیک کمپنی کریئٹ کرتے ہیں یہاں پہ رشید جو ہے نا یوکے میں میکل بن کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا نہ تو میں مفتی ہوں بلکہ میں انسانیت کے پیرامیٹرز کو دیکھتا ہوں میں ایک مارکٹنگ کا سٹوڈنٹ ہوں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مارکٹنگ بیمانی کا نام ہے گنجے کو کنگی بیچنے کا نام ہے مارکٹنگ یہ چیز نہیں ہے مارکٹنگ ہے کہ کسٹمر کی ضرورت کے مطابق اس کو پرادک دینا اور مارکٹنگ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ آئے کسٹمر کو جو آپ کے دکان میں ہے جو آپ کے ویب سائٹ میں ہے اس کو زندگی بھر کا کسٹمر بنا یہ مارکٹنگ ہے پہلی دفعہ اگر آپ کو کسی کو کوئی چیز ری فنڈ بھی کرنی پڑے نا تو ری فنڈ کر دو یہ مت سوچو کہ یہ بیس سال کا لڈکے نے آج میرے سے یہ بیس ڈالر کا لٹ سے نیل کٹر لیا ہے اور یہ نیل کٹر اگر میں اس کو آج ریٹرن کر دوں گا تو مجھے بیس ڈالر کا نقصان ہو جائے گا نہیں یہ مت سوچیں یہ سوچیں کہ اس شخص نے زندگی میں جتنے بھی نیل کٹر لینے ہوئے آپ سے لے گا بیس لے گا پچاس لے گا تو آپ اس کے لیے ایک دے دو لائف ٹائم مارکٹنگ کرو یہ ہوتی ہے ایمازون کی پالیسی یہ ہوتی ہے اس کی پالیسی علی بابا کی پالیسی اس کو کسٹمر لائف ٹائم ویلیو مینجمنٹ کہتے ہیں اس پہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر کمار صاحب انہوں نے بہت کام کیا ہے میرا اپنا اس پہ بہت کام ہے میں نے ڈاکٹر کمار صاحب کا موڈل ٹائلی نیر میں امپلیمنٹ کیا اسی موڈل کے بیس پہ آپ کو جو مختلف پیکجز ملتے ہیں کہ اپنی سم دوبارہ لگاؤ اور اتنے ایم بیز لے لو اتنے ایم بیز لے لو ہم آپ کو جو فری منٹس دے رہے ہوتے ہیں بیلنس دے رہی ہوتی ہیں جو ٹائلی کام کمپریز وہ الحمدللہ اس پہ میں نے کام کیا تھا اور وہ کسٹمر لائف ٹیم بیلیو کو ہم دیکھ کے کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ ہمیں زندگی میں اگر پانچ ہزار چھزار روپے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے اوپر دو سو روپے تین سو روپے کا پیکج پہلے سے ہی خرچ کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ نہ ہو جیسا آپ نے ایزی پیسہ کی سٹوری سنی ہوگی کیونکہ ایزی پیسہ میں بھی میں نے کام کیا ہے ایزی پیسہ میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹسے جب آپ موبائل اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو موبائل اکاؤنٹ میں آپ پیسے مفت ٹرانسپر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن جب آپ اوور دا کاؤنٹر جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس اور آپ پیسے بھیجتے ہیں دوسری کسی شہر میں تو وہاں پہ آپ کو کمیشن چارج ہوتا ہے اب جب ہم نے کہا کہ آپ اپنا موبائل اکاؤنٹ بنائیں موبائل اکاؤنٹ فری ہے اور آپ کو چارجز نہیں ہوگے تو آبیسلی ہم لاس کر رہے تھے اس ٹرم کو ہم بولتے ہیں کیونکہ ہم اپنا ایک پرادکٹ ہمارا ایک پرادکٹ دوسرا پرادکٹ کھا رہا ہے لیکن ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہم نے اس بندے سے سو روپے کا کمیشن لے تھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جب موبائل اکاؤنٹ بنائے گا تو یوٹیلٹی پل بھی دے گا اگر یہ بندہ موبائل اکاؤنٹ بنائے گا تو صرف ساری زندگی ایزی پیسہ استعمال کرے گا تو ہم لائف ٹیم ویریو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ایک طریقے سے سیلرز مائنڈ سٹ ہے اس کو ہم نے پاکستان میں بنانا ہے یہ اگر بنے گا تو پاکستان کاروباری لوگ بنے گی اب دیکھیں چینیز لوگوں پہ جب آپ کرز لیتے ہیں جب آپ انویسمنٹ لیتے ہیں تو 2018 تک 2018 تک جب میں زونگ میں کام کرتا تھا چینہ نے جتنا پیسہ پاکستان میں لگایا ابھی تک واپس نہیں لیا زونگ میں جتنا پیسہ لگایا ہے واپس نہیں لیا اور نہ ہی کبھی مانگا ہے کیوں کیونکہ وہ زندگی بھر کا سوچ رہے ہیں تو یہ چیز سیلرز جو ہمارے سیلرز ہیں ان کا یہ مانڈسٹ ہونا ضروری ہے یہی چینہ کا مانڈسٹ ہے جو ان کو اس جدید دنیا میں معاشیت میں سب سے اوپر لے کے جا رہا ہے جو آخری چیز ہے وہ ہے ورچول اسسٹنٹس کی اور یہ بہت ہی غمگین بات ہے بہت ہی غمگین بات ہے جس طرح میں نے کہا نا سیلرز کا مانڈسٹ ہے کہ فیک رویوز لے لو فیک کمپنی بناو کچھ ڈالرز کے لیے رشید سے مایکل بن جاؤ تو یہی مانڈسٹ ورچول اسسٹنٹس کا بھی ہے تو ان چیز ان پیرامیٹرز کی بیس پہ شاید شاید یہ ایمازون سوچے کہ میں نے نہیں آنا لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو یہ میری دعا ہے کہ پاکستان میں ایمازون آئے یہاں پہ بلینز پاکستان کی اکانومی میں آئے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو اگر پاکستان نہیں آیا تو نہ آنے کی وجہ یہ بڑی کمپنیز جو کہ ایمازون کے سیلرز کا مانڈسٹ بدل رہے ہیں یہ بڑی کمپنیز جو ایمازون کے ورچول اسسٹنٹس کا مانڈ بدل رہے ہیں اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی اب میرا اللہ جانتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دیں افیشلی پاکستان پہ ایمازون کیوں نہیں آتا آپ کو سوچنا پڑے گا یہ جتنے بھی لوگ ٹرینز کروا رہے ہیں یہ یوکی اور یو ایس اے میں کیوں نہیں کرواتے اکاؤنٹ کے پیسے آپ سے لے لیں گے یوٹیلٹی بل کسی کا دلوائیں گے اس کا لے لیں گے ہر چیکس پہ آپ سے ایڈوائز لے لیں گے آپ کی کمپلینٹ آگئی اس پہ آپ کو پیسے لے لیں گے تو اللہ کرے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئے اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہے تو میری ایک آپ سے درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں ہر پاکستانی کے ساتھ اللہ ہم سب کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ